تمام دوستوں بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم دوستو حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی گزرے ہیں جن کا ذکر رب کائنات نے چار مرتبہ قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی تمام زندگی بے ہیائی بدخلاقی اور فہاشی سے جنگ کرتے ہوئے گزری لیکن بعد ازاں قوم بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں تحریفات کے ذریعے آپ علیہ السلام اور آپ کی نیک سیرت بیٹیوں پر چند ایسی شرمناک اور گھناؤں نے الزامات آئیت کی کہ جو آج بھی ان کتابوں کا حصہ ہیں اور رب زلجلال کے ان معصوم اور مظلوم نبی کے کردار کی توہین ہیں دوستو حضرت لوت علیہ السلام پر لگائے گئے انسانیت و اخلاقیات سے گرے ہوئے یہ بےہودہ الزامات کیا تھی اور مشرق وستہ میں آباد دو قوموں پر کس طرح ان الزامات کا ملبہ گرائے گیا اور انہیں خدا کی طرف سے لانت زدہ نسلیں قرار دیا گیا تو آئیے جانتے ہیں دوستو وہ حیران کن اور تلخ باتیں جو شاید آج سے پہلے آپ کے علم میں نہ آئی ہوں دوستو براہ راست اپنی مضمون پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ صرف چند لمحات پر مبنی تھوڑی سی معلومات حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں فراہم کر دی جائی کہ آپ کون تھے اور کس قوم پر مبوس ہوئے تھے تاکہ وہ لوگ جو اس نوائیت کی وڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں انہیں یہ معاملہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہو حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھی جن کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیرے سایہ ہی گزرا یہاں تک کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں بھی آپ کے ساتھی تھی بعد ازاں اللہ رب العزت نے آپ کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو ایک ایسی قوم پر مبوس کیا گیا جو بے حیائی فہاشی اور اوریانیت میں ہر سطح سے گر چکی تھی یہاں کی مرد مردوں سے جبکہ عورتیں عورتوں سے کھلے عام جنسی اختلاط میں مجھول رہتی حضرت لوت علیہ السلام نے اس قوم کی رجد و ہدایت کے لیے ہر ممکن طریقے سے انہیں سمجھایا یہاں تک کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی آمالِ بد کو غلط کہا اور انہیں اللہ کی عذاب سے ڈرائیا تاہم یہ بدبخت قوم حضرت لوت علیہ السلام کی باتوں پر ایمان نہ لائی اور اللہ کی عذاب کو دعوت دے بیٹھی دوستو آج دنیا کا سب سے کھارا سمندر یعنی بہرائے مردار در حقیقت اسی قوم یعنی صدوم اور گمورہ کے باسیوں کا قبرستان ہیں شبعہ عذاب سے قبل ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوت علیہ السلام اپنے اہل خانہ کی ہمراہ شہر صدوم سے رخصت ہو گئے تھے تاہم آپ کی زوجہ جو باطنی طور پر اپنی قوم کی ہم خیال تھی وہ مل مل کر اپنی قوم کی جانب دیکھتی اور اسی وجہ سے یہ بھی اپنی قوم پر نازل ہونے والے عذاب کی نظر ہو گئی ربی ذلجلال نے اس نافرمان عورت کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے حضرت لوت علیہ السلام اپنی دو بیٹیوں جن کی تعداد اور ناموں کی درمیان بعض ظلمائی کرام کی درمیان اختلاف پایا جاتا ہی یہ انہیں لے کر اس عذاب یافتہ علاقے سے رخصت ہو گئی دوستو یہاں ہم مسلمانوں کے نزدیک اور اسلامک لٹریچر میں حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جاتا ہی تاہم دوستو قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی نازل کردہ مقدس کتابوں میں رقم ترازیاں کرتی ہوئی چند ایسی بات گڑی جو اس پاکیزہ انسان اور برگزیدہ نبی کی شان میں بدترین گستاخیاں ہیں کہ جو اپنی تمام عمر فہاشی بد اخلاقی اور اوریانیت کے خلاف نبرد آزمہ رہا قوم بنی اسرائیل نے اسی پیغمبر حق کے خلاف خود اپنی ہی بینات یعنی بیٹیوں سے جسمانی تعلقات کے الزامات آئیت کی جبکہ اپنی دشمن اقوام کو ان ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کا نام دیا نعوذ باللہ منزالک بائبل کتاب پیدائش کے باب انیس کی آیات سیتیس تا اڑتیس میں قوم بنی اسرائیل نے خود ساختہ طور پر یہ تحریر کیا کہ اردن کے علاقے معاب میں بسنے والی لوگ دراصل لوت کے بیٹے معاب کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی بڑی بیٹی کے جنسی تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوا نعوذ باللہ جبکہ قوم امون انہی تحریفات کے مطابق امون نامی اس لڑکے کی اولاد ہیں جو قوم صدوم و گمورہ کی تباہی کے بعد حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی چھوٹی بیٹی کے اختلاص سے پیدا ہوا نعوذ باللہ دوستو یہودیوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کے ذریعے اپنی دو حریف قوموں یعنی معاب اور آمون کو نیچ اور باپ بیٹی کے باہمی تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نسل قرار دیا اور ان سے ہر طرح کے روابط و تعلقات کو اپنے لوگوں کے لیے ممنوع کہا دوستو ہم یہاں معاب اور آمون نامی قوموں کی وقالت نہیں کر رہی کیونکہ یہ دونوں ہی بد پرست اقوام تھی جو ملک اردن میں اس وقت برسر اقتدار تھیں کہ جب قوم بنی اسرائیل کے نان نامی علاقے پر حکومت کر رہی تھی چیموش نامی دیوتا کی پجاری یہ قومیں اس دور میں بنی اسرائیلیوں کی سب سے بڑی حریف کہلاتی تھی کہ جو کبھی ان پر غالب آ جاتی تو کبھی مغلوب ہو جاتی ملک اردن کے شہر امان کا نام آج بھی اسی قوم یعنی قوم اموں سے تعلق رکھتا ہے جو سیکڑوں سال پہلے اس علاقے پر حکومت کیا کرتی تھی تاہم بنی اسرائیل نے اپنی حریف قوموں کو نیچہ دکھانے کے لیے جسیاہ طریقہ اختیار کیا وہ انتہائی ہولناک اور شرمناک تھا دوستو یہ کوئی انوکھی واردات نہیں جو بنی اسرائیلیوں نے پہلی مرتبہ اختیار کی ہو یہ اس سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹی ہام کے خلاف ایک شرمناک اور اخلاق سے گرہ ہوا واقعہ گھڑ کر ایک پوری کی پوری قوم یعنی سیاہ فام لوگوں کو غلامی اور تضحیق کا حق دار قرار دی چکے ہیں جس موضوع پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں دوستو قوم یہود آج خود کو انبیاء کی وارث اور ان کی اولادیں قرار دی کر خود کو سرزمین مقدس کا حقیقی حقدار ٹھہراتی ہے تاہم وہ یہ غور نہیں کرتی کہ ان کی اجداد نے انہی پیغمبران حق کے لیے اپنی کتابوں میں کیسی کیسی شرمناک عبارات درش کر رکھی ہیں اور نہ ہی ان عبارات پر کوئی شرمندگی محسوس کرتی ہے دوستو یہ ایسی باتیں یا انکشافات ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے ہمارا دل لرستہ ہے اور زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی لیکن یہودیوں کے مکرو فریب کو واضح کرنے اور آپ کو یہ بتانے کہ اللہ کی جانب سے کیے گئے تمام احسانات کی باوجود یہ قوم کس قدر سرکش اور نافرمان ہیں جس نے اپنی ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ مسلم تک پر انتہائی غلی زلزامات آئیت کیے وہ بھی محض اپنے دنیاوی مفادات یا اپنے حریفوں کو نیچہ دکھانے کے لیے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا دوستو اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ ہم جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراں اس کی تلعہ پہنچ جائے دوستو اس کے بدلے میں ہم آپ کو دیں گے انوکی اور مستند معلومات جس کے حوالہ جاد بھی اس کے ساتھ منسلک ہوں گے شکریہ